جیسا میں نے آپ کو بتایا کل راشتی سرکشہ سلاکار ایجی ڈوولد صاحب کے ساتھ میٹنگ میں موجود تمام لوگ یہاں سٹوڈیو میں ہیں سید نصیر الدین چشتی صاحب آپ سے شروع بات کرنا چاہتے ہیں کل کی بیٹھک میں آپ لوگوں کے طرف سے آیا بعد میں سننے میں یہ کہا گیا کہ پی اے فائی کو بین کرو یہ خود مسلم سمودھائے چاہرہ ہے پی اے فائی بین کرو یہ مانگ لگاتار اٹھ رہی ہے تھوڑا بتائیں کہ اس میٹنگ میں کل میں کیا ہوا ڈسکس دیکھئے کل کی میٹنگ انٹر فید کانفرنس رکھی گئی تھی کہ ملک کے جو حالات پچھلی دو چار مہینے میں جو گزرے ہیں تو ہماری کانسل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ تمام دھرمگروں کو ایک بار واپس سے ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا جائے اور ایک دوسرے کی رائے جانی جائے کہ کس طریقے سے اس ماحول سے جو ناپاک حرکتے ریڈیکل ارگنیشن جتنی بھی اس ملک میں ہیں ان کے دوارہ کی گئی ہیں اور ملک کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے سماج کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ان سے کس طریقے سے نپٹا جائے اور ان حالات سے واپس سے ابر کر کے واپس ہمارے ملک کی ایک تا اور ہن تا کیسے قائم کی جائے اس کو بنیاد بنا کے کل میٹنگ رکھی گئی تھی جس میں جناب عجید دوال صاحب چیف گیسٹ کی ایسی سے آئے تھے ان کی خیالات بھی ہم نے سنے اور وہاں پر دیگر جو مسلم ہندو سیخ حصائی درم گروہ تھے ان سب کے خیالات کو ہم لوگوں نے سنا وہاں پر ہماری کونسیل کی طرح سے یہ ڈیمان اٹھائی گئی تھی کہ پی ای فائی ہم پرٹیکلر ارگنیشن کی بات دیں گے پی ای فائی کا نام پچھلے دو تین مہینے سے میڈیا کے مادیم سے جو سننے میں آ رہا ہے کہ ہر طرح کی جو انٹی نیشنل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں نام ان کا آ رہا ہے تو ہم نے بہت پسٹ دیمان اٹھائی تھی کہ اگر ایویڈنس ان کے خلاف ہیں ایجنسیز کے پاس گورنمنٹ کے پاس تو ایسی ارگنیشنز کو بینڈ کیا جائے ٹھیک لیکن یہ سوال خیر سرکار کے سامنے ہے کہ ایسی ارگنیشنز کو بینڈ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا جو بارداتیں ہوئی ہیں جو ادھے پور کی باردات ہوئی ہے یا امرابتی کی باردات ہوئی ہے اس پر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ کیول کنڈم نیشن سے یا نندہ کرنے سے نہیں کام ہوگا سماج کو اپنے اندر سے بلند کرنی پڑے گی آباز کی اور ایسے ایلیمنٹس کو الگ کرنا پڑے گا اپنے آپ سے ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا اس پر بتائیں کیا رائے بنی جی میں نے یہی داری رکھی تھی میرے کہ دیکھیں جب بھی کچھ دیش میں گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے تو ہر دھرمگروی اچھی بات ہے ہم لوگ نندہ کرتے ہیں گھٹنا کی لیکن نندہ کرنے کی بھی ایک لیمٹ ہو گئی کہ ہم ایر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے یا کیمرے کے سامنے ویڈیو بنا کے اپنے ویڈیو تو وائرل کر دیتے ہیں تمام دھرمگروی کرتے ہیں انٹیلیکچولز کرتے ہیں لیکن اب بات نندہ سے کئی آگے جا چکی اب نندہ سے کام نہیں چلے گا اب گراؤنڈ پر اتر کر کے ان ریڈیکل فورسز کے خلاف ہم لوگوں کو ایک مہیم چلانے پڑے گی ایک کیمپین چلانا پڑے گا جس سے کہ لوگوں میں اویرنس پروڈرم چلانا پڑے گا یہ لوگ جاگرک ہوں اور ایسی ارگنیشن سے بچے ہیں دیکھئے جو ادھے پر کی گھٹنا ہے اس کی نندہ ہمارے اجمی درگاہ سے اجمی درگاہ کے ادھیادمی پرمک جو میرے والد قبلہ دیوان سے زینال عابدین صاحب نے اس پسٹ کہا تھا کہ ہم جان چلی جائے ہندوستان میں ہم تالیبانی کلچہ نہیں آنے دیں گے کیونکہ وہ ایک جگنی اپرات تھا لیکن لیکن مجھے یہاں کہنا پڑا رہا ہے جسٹی صاحب کی اجمی درگاہ کے باہر ہی تو سر تنسجدہ کے نارے لگے تھے یہی بات میں آگے جا رہا ہوں کہ یہ سر تنسجدہ کے نارے کی بات میں دوبارہ آپ سے کرتا ہوں پہلے ریڈیکل فورسز سے ہم کیوں لڑے ہمیں نیندہ سے آگے بھڑھ کر کے آپ گراؤن پر اتنا پڑے گا تمام دھرم گروہوں کو انٹیلیکچولز کو آگے گھر سے باہر نکل کر کے ان ریڈیکل فورسز کے خلاف ایک کیمپین چلانا پڑے گا جس طریقے سے الیکشن میں کیمپین چلتا ہے پولٹیکل پارٹی جاتے میں سمجھتا ہوں کہ اسی پیمانے پر ہم لوگوں کو ان ریڈیکل فورسز کے خلاف گھر گھر سٹیٹ جا کر کے شہر جا کر کے ہم لوگوں کرتے ہیں کانونی کاروائی ان کے خلاف سکسیز کی جائے سر تن سے جدہ کا نعرہ کا سپورٹ ہندوستان کا مسلمہ نہیں کرتا یہ ہندوستان کا نعرہ نہیں ہے ہم لوگوں نے کل میٹنگ میں بھی یہ تیہ کر رہا ہے کہ یہ انٹی اسلامیق بھی ہے اور انٹی نیشنل بھی ہے چشتی صاحب چشتی صاحب میں قطع یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دیش کے پورے مسلم سماج کی سوچ ہے لیکن ہم یہ کیسے بھول جائیں کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس بیان کے بعد یہ نعرے لگائیں سڑکوں پہ الگ الگ شہروں میں نعرے لگائیں میں درگا کی درگا شریف کی بات کرنا چاہوں اگر تو سرور چشتی جو ہیں ان کا بیان سامنے آیا کہ ہندووں کی ہندووں نے جو ہیں دکانے اپنی بند کر دی ہیں یہ درگا کی کھاتے انہوں نے اپنی دکانے بند کر دی ہیں اب دیکھ لیں یہاں پر آنے والے ظاہری ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس قسم کی باتیں گوھر چشتی باہر کھڑا ہو کر کے نعرے لگا رہا تھا رونگوں سے بھیڑ سے اور بھیڑ ساتھ میں نعرے لگا رہی تھی تو میرا کھینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آئیسولیٹڈ اکہ دکھا لوگ ہیں دیکھئے ایک کل ہم لوگوں نے بہت سپسٹ کہا ہے کہ ریڈیکل فورسیز ملک میں اپنے پیر پسار چکی ہیں کیونکہ ہم لوگ کیا ہو رہا تھا کہ اب تک کمرے میں بند رہ کر کے ان کو کنڈیم کر رہے تھے جی اسی لیے یہ ضرورت محسوس کی گئے اب کمرے میں بند رہ کے کام نہیں چلے گا کیونکہ ریڈیکل فورسیز جڑوں تک یوہاں کے اندر بھی جا چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تبکہ اس کو لوگوں کو کیچ کر رہے ہیں وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اس دیش میں ایسا ہو جائے گا اس دیش میں ایسا ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے ہندوستان ہم سب کا ہے اور ہندوستان میں ہم سب لوگ ہزاروں سالوں سے ملجور کے رہتے آئے ہیں جنہوں نے نعرے لگائے ان سب کو کنڈیم کیا لیکن میرا بھی بزاری طور پر ماننا ہے کنڈیم کرنے سے کام نہیں چلے گا اگر کنڈیم ہی کرتے رہیں گے نا تو ہر جگہ سے دیکھو آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نکل کے سرطان سے جودہ کے نعرے لگائے تو ان کو گمراہ کیے گا ان کو موٹیویٹ گلت طریقے سے کیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک anti-radical front بنائیں اور ہم لوگ اس پہ کام کریں اور ان لوگوں کو ہم لوگ صحیح راکھ کے بلانے کوشش کریں یہ بہت اچھی سوچ ہے لیکن آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ radicalization یہ کٹرپن جو ہے یہ گہراتا جا رہا ہے اور نوجوانوں میں بھی اس کی جڑیں پکڑ رہا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر